بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم پروگرام کریں گے ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ پارٹی بوائے کے بہت زیادہ چرچیں ہیں یہ وہ پارٹی بوائے ہے کہ جو مختلف کمپنیز میں رہ کے عوام کے پیسوں پر یاشی مارتا رہا ایک تو آج پروگرام میں آگے چل کے میں نے آپ کو اس پارٹی بوائے کے مطلق بتانا ہے جو پاکستان کا ایک کمیشن ایجنٹ ہے جو مختلف طریقوں سے مختلف چالوں سے غریب لوگوں کو اسپیشلی اس کی ٹارگٹ مارکیٹ بھی وہ غریب فیملی ہوتی ہے وہ بہت تیز ہے وہ وہ لوگ دیکھتا ہے کہ جن کا اسپیشلی اس کی ٹارگٹ مارکیٹ بیوہ خواتین ہوتی ہیں میں بڑے دعوے سے گئے رہا ہوں اور پھر وہ اس طرح کی وارداتیں ڈالتا ہے ان کے ساتھ جس طرح میں نے بتا ہے کہ بہریہ ٹاؤن میں جب پارٹی کر رہا تھا تو پولیس کا ریڈ پڑا اور اس کے بعد وہ وہاں سے کیسے فرار ہوا جوتے اپنے سر پر رکھے وہ فرار ہوا یہ بھی میں نہیں کہتا بلکہ یہ رواد پولیس کہتی ہے فیس فور میں پارٹی ہو رہی تھی دیگر اور بھی چیزیں ہیں لیکن آج مجھے بہت ہی ایک ایسی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ وولف ٹریڈ ٹی ایف ایم جانزیب عالم یہ تین کڑیاں ہیں یہ وہ تین کڑیاں ہیں کہ سیفو رحمان خان نیاتی نے تو جو فرار کیا تھا کیا تھا اس سے بڑا فرار جانزیب عالم کرنے جا رہا ہے اور وہ اس طریقے سے فرار کرنے جا رہا ہے کہ آپ کو بھنک بھی نہیں لگے گی اور ایک دن معلوم ہوگا کہ جانزیب عالم پاکستان سے فرار ہو چکا ہے کیونکہ جانزیب عالم نے اب جو دوبارہ ایک کام شروع کی ہے سندھ کے کچھ لوگوں نے مر سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی یہ ایک گاڑی کا ایک اس نے کمپین شروع کی تھی اس میں اس نے کتنا فرار کیا اب جانزیب عالم عمرے کے نام پر حرم پاک کے نام پر غریبوں کی پیسوں سے عمرے کروا رہے ہیں لوگوں کو یہ وہ کمیشن ایجنٹوں کو عمرے کروای جا رہے ہیں جو ڈائریکٹ آٹھ ہزار ڈالر کی سیل لے کے آئیں گے اب ذرا ایک بہتات اندازے سے میں بتا رہا ہوں کیونکہ جو وولف ٹریڈ کا جو ڈالر ہے وہ بتایا جا رہے ڈیڑھ سو روپے میں ہے تو اب آٹھ ہزار ڈالر جو ڈائریکٹ سیل لے کے آئے گا اس کے ساتھ ساتھ سیل کی اوپر تمہیں بات کروں گا لیکن انہوں نے ہکور جو ہے وہ ٹی ایف ایم ویلی یا وولف ویلی کے نام سے بھی ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جانزیب عالم کو میرا اوپن چیلنج ہے وہ جہاں پہ کہے گا جس پلیس پہ کہے گا میں چلا جاؤں گا میرے صرف چار سے پانچ سوالات ہوں گے جانزیب عالم ان کے جواب دے دے اگر میں غلط ہوا لائیو یوٹیوب کے اوپر پروگرام کروں گا میں غلط ہوا تو میں جانزیب عالم سے معافی مانگوں گا لیکن میں یہ دوبارہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اور الحمدللہ میں رب کا مجھ پر اتنا کرم ہے کہ آج تک جتنے بھی دعوے کیے کوئی ایک غلط ثابت ہوا تو آپ مجھے گریبان سے پکڑ سکتے ہیں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جانزیب عالم اس ملک سے فرار ہوگا کیونکہ جس طرح کا وہ فراڈ کر رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عمرے کے نام پر حرم پاک کے نام پر ڈائریکٹ آٹھ ہزار ڈالر کی سیل کریں گے تو وہ لوگوں کو عمرہ کروائے گا اب ایک آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ڈیٹھ سو ربے کا بھی ڈالر ہو تو ڈیٹھ سو کو آپ آٹھ ہزار ڈالر سے ملٹی پلائے کریں تقریباً بارہ لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے اب جو بارہ لاکھ روپے کی سیل دے گا جانزیب عالم کو تو وہ اس کو پانچ دن کا عمرہ کروائے گا اگر آپ ویسے خود چلے جاتے ہیں تو آپ کسی ٹریول ایجنڈ کے پاس بھی چلے جائیں تو آپ کا میرے حال سے دو سے ڈائی لاکھ روپے بہت حد مار پر لیں تو پانچ لاکھ روپے آپ کا ایک ہفتے کا خرچ آئے گا اب جانزیب عالم یہ کس طرح آٹھ ہزار ڈالر کے اوپر عمرہ کروار ہے اچھا اس نے جو لسٹ جو فیرس مرتب کی ہے جو مختلف گروپوں میں وائرل کی جا رہی ہے اس میں وہ پارٹی بوائے بھی اس لسٹ میں شامل ہے کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ جو پارٹی بوائے جو کمیشن ایجنٹ ہے وہ جانزیب عالم کا فرنٹ مین بنا ہو ہے جانزیب عالم کے ساتھ وہ بھی ورداتے وہ ہی کر رہے کیونکہ آپ کو میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں جانزیب عالم ساتھ سے آٹھ مختلف اکاؤنٹس یوز کر رہے جانزیب عالم جو ٹریڈنگ کا کام استعمال کر رہے ٹریڈنگ کے نام سے عوام کو بے وقوف بنا رہے وہ ایک بندے کا سراغ میں نے لگایا وہ کراچی میں موجود ہے اس کے اوپر بھی میں پروگرام کروں گا اس کا نام آپ کو بتاؤں گا یہ اب تصویریں دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا جارے جی آپ کو عمرے پر بھیجا جائے گا اور مختلف تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے اب آٹھ ہزار ڈالر کا مطلب بارہ لاکھ روپیہ ڈیٹھ سو کے حساب سے اور اگر یہ دو سو کے حساب سے لگائیں تو یہ سولہ لاکھ روپیہ بنتا ہے دو سو بیس روپیہ کے حساب سے لگائیں تو یہ سولہ لاکھ سے زائد کی رقم بنتی ہے لیکن آپ اندازہ لگانے کی اس طرح کی جو نوصر باز آتے ہیں پاکستان میں سپیشلی پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے جنزے بالم نے اورسیز واریز کے نام سے کے پیل میں ٹیم خریدی اس کی بھی حقیقت ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ اگر یہ آپ کو یاد ہو میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہے اورسیز واریز سے پہلے جنزے بالم نے ایک اور ٹیم خریدی تھی اس ٹیم کا نام کیوں چینج ہوا مارخور کے نام سے وہ ٹیم کیوں نہیں خریدی گی اس کی کیا وجوہات ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے جنزے بالم کہتا ہے جی میں بیک ورڈ ایریا میں سپورٹس کو فروغ دوں گا جنزے بالم نے ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی اسلامباد میں لینڈ اس کی پشاور میں لینڈ ہے لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پشاور میں جو سٹام پیپر ہمیں محصول ہوا تھا مختلف ذرائع سے وہ سٹام پیپر بھی جالی تھا جنزے بالم نے اس شخص کو پیسے نہیں دیئے اس شخص نے سٹام پیپر واپس لے لیا اب جنزے بالم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کراچی میں کیونکہ الہیات گروپ کے نام سے آپ گوگل پہ جا کے لکھیں الہیات گروپ تو آپ کو معلوم آگیا کہ الہیات گروپ کے جو اصل مالک ہیں وہ اور ہیں جنزے بالم نے دو نمر الہیات گروپ بنا کر عوام کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے جنزے بالم جس طرح یہ عمرے کا پیکج اب آپ کو آنانس کر کے بتا رہے ہیں اور یہ تصویریں دیکھ لیں یہ تمام وہ کمیشن ایجنٹ ہیں جنہوں نے اب یہاں پہ ایک سوال ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ آپ کسی بھی مولوی سے پوچھ لیں کسی بھی مولانا سے پوچھ لیں کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں کہ کیا ایک ایسا بزنس جس کی کوئی لیگل حصیت نہیں ہے ایک ایسا بزنس جس کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ایک ایسا بزنس جو صرف منی روٹیشن کر رہے ہیں ایک ایسا بزنس جو صرف بیک ورڈ ایریز میں جا کر غریبوں کی جمع پونی سے ان کو محروم کر رہے ہیں کیا ان پیسوں سے عمرہ کرنا حلال ہوگا یا حرام ہوگا کیا ان پیسوں سے عمرہ کرنا اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا کہ نہیں کیونکہ آپ ماضی میں دیکھ لیں کتنے ایسی فیملیز ہمارے سامنے آئیں کہ جنہوں نے اپنا زیور بیج کر جنہوں نے بچیوں کی جہیز کے سامان کے لئے رکھے ہوئے پیسے بیج کر ان نصربازوں کی ویب سائٹ پہ کمپنیز میں لگائے اور بعد میں وہ نصرباز دبائی میں بھاگ گئے ایک آپ کو معلوم ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں اس کی اہلیہ رمیسہ اور دیگر کچھ ڈانسر موجود ہیں کیونکہ رمیسہ کے اگر میں بات کروں تو آپ زبان سے دیام ہے الحمرہ لہور میں آپ چلے جائیں لیکن میری سیفور احمان خان نیازی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اس کی فیملی کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو ویڈیو وائرل کروائی جا رہی ہے راجہ ریاض نے کہا جی سیف بھائی یہ کہہ رہا ہے اوہ بھائی یہ ویڈیو خود ریلیز کروائی گی ہے سیفور احمان خان نیازی نے خود یہ ویڈیو ریلیز کی اب وہاں پہ جو لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے جب یہ پالٹی ہوئی تو آپ کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ جو سیفور احمان خان نیازی کی اہلی ہے اس کے ریلیز تھے اب یہ ویڈیو خود وائرل کروائی گی کہ تانکے ہم یہ تاثر جان سکے بی فور یو کے غریب ممبران کا ان کے زخموں پر نمک چھڑک سکے کہ وہ چیختیں چلاتے ہیں یا نہیں کیونکہ راجہ ریاض نے جس طرح وہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز میں گسا اس نے نیٹورک حاصل کیا اب وہ ایک اور کمپنی کرنے جا رہے ہیں اس نے اب لوگوں کو کہنا شروع کر دی ہے کہ سکیور رینیکس کو بھی چھوڑو ایک اور کمپنی میں لارہ ہوں اس میں اپنے انویسمنٹ کرنی ہے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہمیں مل چکی ہیں وہ اب تک پہنچائیں گے لیکن سیفور احمان خان نیازی کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کی اہلیہ کی اس میں سیفور احمان خان نیازی کی صرف تصویر نظر آ رہی ہے تو راجہ ریاض نے کہا کہ وہ تو سیفور احمان خان نیازی جب اریسٹ ہوا تھا تو وہ گھر کسی اور کی کسٹڈی میں چلا گیا تھا تو راجہ ریاض صاحب وہ گھر کسی اور کی کسٹڈی میں نہیں چلا گیا تھا بلکہ سیفور احمان خان نیازی کی اہلیہ جو ہے اس کی کسٹڈی میں تھا اور کبھی بھی جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کی پرمیشن کے بغیر گھر میں کچھ نہیں ہو سکتا خیر وہ اب ایک ذاتیات کے اوپر سارا کچھ چلا جائے گا یہ راجہ ریاض نے تو عوام کو ٹرکی بتی کے پیچھے لگانا ہے وہ لگائی جا رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے وولف ٹریڈ کے اوپر وہ جو کمیشن ایجنٹ ہے کیونکہ پروگرام لمبا ہو گیا ہے اس کمیشن ایجنٹ جس کو پارٹی بوائی کے نام سے بہت زیادہ جانا جاتا ہے اب شنید یہ ہے کہ اس پارٹی بوائی نے بھی سنت رسول رکھ لی ہے تا کہ کوئی شک نہ کرے کہ یہ غریبوں کا پیسہ لوٹ کر یہ کمیشن ایجنٹ پارٹی کرتا ہے یہ کمیشن ایجنٹ غریب فیملی کی خواتین کی اسمت دری کرتا ہے یہ کمیشن ایجنٹ رکاسوں کو لاکر ڈانس پارٹی کرتا ہے اور بھی بہت زی تفصیلات ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے رکھوں گا ثبوتوں کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزوان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ